ایک جنگ یہ یرموک جس میں روم کی طاقت ٹوٹ گئی اس میں تین لاکھ تھے رومی تیسہ ہزار تھے صحابہ تابعین رومیوں کے لشکر میں ساتھ ہزار عرب تھے تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا کہ آج صرف عرب نکلیں تاکہ یہ لوہا لوہے سے ٹکرائے ایک دن تہہ ہوا کہ کل جو لڑائی ہوگی صرف عرب عربوں سے لڑیں تو یہ خبر پہنچی حضرت خالد کو تو انہوں نے ابو عبیدہ سے فرمایا مجھے تیس آدمی دے تو تیس میں ساٹھ ہزار سے لڑنے جاتا ہوں ابو سفیان کہنے لکے مذاق کر رہے ہو کہنے لکے مذاق نہیں کر رہا ہوں تو کیوں بزدل بنتا ہے اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گیا ہے جہلیت میں جبار اسلام میں بزدل کہنے لکے میں بزدلی کی بات نہیں انصاف کی بات کرتا ہوں تیس آدمی تھوڑے ہیں تو انہیں اگر کچھ کر رہا ہے تو ساٹھ لے کے جا ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار کے لیے ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار کے لیے کسی فوج کے قانون سے پوچھو کسی جرنیل سے پوچھو آج کے پچھلے ضعبے ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار سے لڑنے جا رہے ہوں کوئی ہے اکل میں آنے والی بات تو حضرت ابو بیدہ فرمانے لگے بھئی خالد تیس تھوڑے ہیں ساٹھ لے جاؤ کہنے کے بات یہ ہے ابو بیدہ اس لشکر میں تیرے لشکر میں اس تو امیر ابو بیدہ تھے اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جب اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی واپس کبھی بھی نہیں لاتا اس لشکر میں ایسے لوگ ہیں اس تیسہ ہزار کے لشکر میں ایک ہزار صحابہ تھے اور انتیسہ ہزار تابعین تھے کم میں جانتا ہوں اسی مجمع میں ہیں جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یا اللہ کہتے ہیں تو کبھی اللہ ان کا ہاتھ خالی واپس نہیں لاتا تو حضرت ابو بیدہ کہنے کے پھر تو چھن لے ساٹھ آدمی حضرت خالد ابن ولید نے نام لینے شروع کیا اینا فضل ابن العباس سب سے پہلے اہل بیت سے شروع کیا فضل ابن عباس کہاں ہیں اینا زبیر ابن العوام زبیر ابن عوام کہاں ہیں اینا حمران التمیمی حمر التمیمی کہاں ہیں سب سے بڑا ڈاکو بنو تے کا راف بن عمیرہ اللہ کے نبی نے کیا محضت کی تھی کہ وہ 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 کتنے نمبر پر آ رہا ہے کن لوگوں میں آ رہا ہے خالد بن ولید ان لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ ان کی جھولی خالی واپس نہیں لاتا تو چوتھے نمبر پر کس کو بلایا کہا اینا رافع بن عمیرہ ابتائی وہ وہ عدی کے قبیلے کا سب سے بڑا ڈاکو وہ رافع بن عمیرہ کہاں ہے چوتھے نمبر پر آ گیا سارے عرب کا بڑا ڈاکو چوتھے نمبر پر کن لوگوں میں آیا جو ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ہاتھ خالی نہیں لوٹا تھا عبداللہ بن عمر کہاں ہیں عبدالرحمان بن عبی بکر کہاں ہیں عبادہ بن سامد کہاں ہیں عمر تمیمی کہاں ہیں حضیفت الیمان کہاں ہیں یہ ساٹھ آدمیوں میں سے ایک بھی تابعین ہیں سب صحابہ ہیں سارے صحابہ کو نکالا تابعی ایک بھی نہیں نکالا چوالیس انسار چوالیس انسار نکالے سولہ مہاجرین میں سے تو ایک انساری کہنے لگا خالد اپنی قوم کو بچاتا ہے ہمیں آگے کرتا ہے تو خالد ابن عبری نے فرمایا نہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہمیشہ مشکل وقت میں اللہ مدینہ کا نبی اللہ کا نبی مدینہ والوں کو آگے کرتا تھا ہر مشکل وقت میں اللہ کا نبی انسار مدینہ کو آگے کرتا تھا میں اس کی وجہ سے تمہیں آگے کر رہا ہوں تو کہلے گے ہاں سچ کہتے ہو چوالیس انساری اور سولہ مہاجرین اور ساٹھ آدمی اور یہ ساٹھ ہزار عیسائیوں سے لڑنے جا رہے عرب کا ایک قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا بنو غسان ان کے نصیب میں محروم ہی تھی وہ آج بھی ایمان سے محروم رہے تو یہ ساٹھ ہزار یہ ساٹھ جب آمنہ سامنا ہوا تو وہ سردار کہنے لگا جبلہ بن ایہم دیکھا ڈر گئے نا میرا نام سنتے ڈر گئے دیکھو سولہ کرنے آرہے مجھ سے سولہ کرنے آج میں ایسی شرطیں رکھوں گا یہ ظلیل ہو جائیں گے اس کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ لڑنے آرہے ہیں جب سامنے آکے کھڑے ہوئے تو آپ صفوں میں سے آگے آگیا کہنے کہ آج ایسی شرطیں رکھوں گا تو میں چھٹی کا دوسری آدھا ہے اس کا لنے کہا کون سی شرطیں ہیں کہ تم کیا کرنے آئے ہو کہ لڑنے کہ تم سولہ کرنے نہیں آئے کہ نہیں لڑنے آئے ہیں وہ بھی آگے عرب تھا کہ جاؤ جاؤ تیاری کر کے آؤ عرب کی ماں کا میں تانہ نہیں سننا چاہتا کہ جبلہ نے ساٹھ آدمیوں پہ ساٹھ ہزار سے حملہ کر دیا وہ بھی بیچارہ بدبخت عربی تھا کپر میں مر گیا حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تو آ کے ہم سے تو نمٹ لے پھر تو بعد میں دیکھ لینا کہ میدان کس کے ہاتھ میں اور جھنڈا کس کے ہاتھ میں تو آ تو سہی وہ تیار نہیں ہو رہا کہ میری بھی غیرت گوارہ نہیں کرتی انہیں حملے کا حکم دیا جب خالد بن نے نہیں اٹھ لے انہیں حملے کا حکم دیا ساٹھ ہزار حملہ کرنا جا رہے ہیں ساٹھ آدمی ساٹھ زرار بن عزور نے زندگی میں ایک دفعہ ذرا پہنی وہ یہی لڑائی تھی نہ اس سے پہلے پہلے نہ بعد میں پہنی صف نہیں ٹوٹ سکی حملہ اب ناکام ہو گیا تو دوسرا حملہ کیا صف نہیں ٹوٹ سکی ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار تصور کرو تو تیسرا حملہ کیا صف ٹوٹ گئی جب صف ٹوٹ ہی تو خالد ابن ولید نے فرمایا چھے چھے کی ٹولیاں بن جاؤ چھے 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 چھے